کہہ دیجئے سبحان اللہ پھر محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ آئیے بلا تمہین اگلے سنا خان رسول کو سنتے ہیں اور گزارس کرتے ہیں تلہ گنگ سے تشریف لائے ہوئے جناب محمد فاروق صاحب سے اب تشریف لائیں لجپال کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے پونش آور کرنے کی شہادت اصل کریں محبت سے محبت بارا نعرہ رغا دیجئے نعرہ تکبیر اللہ سلامت رکھے نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ روسیہ صلی اللہ علیہ وسلم گیا یا رسول اللہ صلی اللہ یا حبیب اللہ میر بنا سلطانہ دیشانہ وڈ کرم کمائنی پدا ہوئی کہ کبھی کی پیرل دیشن بس آگے پہ پڑھنے لکھ کنائی پدا ہوئی تے کلرے چور زمین سے میرے بولا اٹھے کرم دلائیں بلا ہوئی شارہ پتہ تردار ان کی تھی آدھا پرد عباد پہنے بلا ہوئی اٹھے کریں میکنے 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 نمی میکنے میکنے جی میکنے موسیقی 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 محروف محمد علیہ السلام محروف محمد علیہ السلام سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا قبیب اللہ مدامت میرے مولا قبول فرمالے گناہگار دخت ہوں میں پاک ہو جاؤں گناہگار دخت ہوں میں پاک ہو جاؤں تمامی اب آپ میں ساتھ میں کر پڑھنے کی کوشش کیجئے زلف سیکار سے جب چیدہ ہگلتا ہوگا زلف سیکار سے جب چیدہ ہگلتا ہوگا پھر بلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا اے حلی معلے بتا توں نے تُدھی کھا ہے یوں نے اے حلی معلے بتا توں نے بتا توں نے تُدھی کھا ہے یوں نے کیسے میں بھو میرا تُجھے سر پٹتا ہوگا اور یاد ڈھلتا کے ہسی ہونے کرب میں سمجھا یاد ڈھلتا کے ہسی ہونے کرب میں سمجھا میں سمجھا خواہ کے نالے میں کچھ ہے پہ وہ منتا ہوگا تھیر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا ذلقے سے کارے سے جب چیلا نکلتا کلندر تک بادی فکرہ میں رہتا ہے کچھ صاحب نے لفظ کلندر کی دیکنیشن فرمائی ہے اور کچھ سے اپنی وضاحت فرمائی ہے کہ کلندر بادی فکرہ میں رہتا ہے کہ آقا کے سایہ ردا میں رہتا ہے رہتا ہے ہر کم قربے قبریہ محمول کہ آستی نے غوث نوارا میں رہتا ہے حضرت بولی کلندر نے فرمایا کہ آن گوہرم سے بہرے جمالے کلندری کہ جمالے کلندری کا جمعوتی ہے وہ جو گوہر ہے کس جوہری نبوت مگر آلم نہ بیوڈ یہ کوئی جوہری دنیا کا کوئی جوہری اس جوہر کو نہیں پہچان سکتا کہ کلندر بوتا کیا ہے مگر وہ پہچانتا ہے جو عالم اور غیوں میں اور پھر کہتے ہیں کہ خواہی کے ربی بردر آ دوست کلندر کہ اگر چاہتے ہو کہ تم اس دوست کلندر کے پاس جاؤ محمول کلندر کے پاس جاؤ حضرت بولی کلندر فرما دیتا کہ اگر چاہتے ہو کہ کلندر کے پاس جاؤ تو آ حدیہ کے مقبول شود عبض و نیاز ایک ہدیہ ہے جو اس کی بارگاہ میں مقبول ہوگا وہ عبض و نیاز لے کر جاؤں گے تو وہ قبول کرنے گا اور پھر فرماتے ہیں کہ از خمارے زہد و تقوی سر مرا ماشد تہی میرا سر زہد و تقوی سے خالی ہے از خمارے زہد و تقوی سر مرا ماشد تہی من کہ از خمخانہ عبادت غمین اور شمسراب میں جو کلندر ہوں میں نے خمخانہ عبادت سے شراب بھی رکھی ہے زہد و تقوی سے میرا سر خالی ہے وہ کہتے ہیں کہ بکوے کعبہ کیگردد کہ روحے یار من کعبہ میں کعبے کا تواف کیوں کروں کہ میرے جار کا مکھڑا میرا کعبہ ہے وہ علی ملندر کہتے ہیں بکوے کعبہ کیگردد کہ روحے یار من کعبہ خنمتوافی میں خانہ ببو سنبھائے مستارہ جاؤ جاؤ کعبے کا تواف کرو میں یار کی جھونت کا تواف کرتا ہوں جاؤ تم حجر اسرد کے بوسے لولو میں یار کی کربوں کے بوسے لولو میں یار کی کربوں کے بوسے لولو پنم توافے میں خانہ ببو سنبھائے مستارہ کیونکہ تیری آنکھوں کی جنت میگہ دے تخلیق کرتی ہے تیری آنکھوں کی جنت میگہ دے تخلیق کرتی ہے سرور و کیف کی دنیا کا تُو سلطان ہے ساگی اور ظلف بکھرا کے وہ جس دن سر بازار چلے ظلف بکھرا کے وہ جس دن سر بازار چلے غل ہوا سور ہوا بار چلے بار چلے میرے زور کے سجدہ کے سامنے میرا کوئی غم نہ تہر سکا یہیں ایک لنگے کی حاضری میری ہر خلش کو بٹا گئی ہے اور آخری حضرت مولان علوم نے کہا غالبا کہ چہسنس آن کہ در یک دم رو خطرہ صدر زربی بینم کہ اس کے حسن کا عالم یہ ہے کہ میں اس کے چہرے کو دیکھتا ہوں ایک بار دیکھتا ہوں پھر سو بار دیکھتا ہوں چہسنس آن کہ در یک دم رو خطرہ صدر زربی نم ہنوزم آرزو باشد کہ یک بار دگر بینم میں سو بار دیکھنے کے بعد پھر ایک خواہش جنم لیتی ہے ایک بار اور دیکھنے ایک بار اور دیکھنے ایک بار دل کرتا سونے ہرے لے تنپول بہا کے تقدر ہوا کہ جسم میرا سارا اکھ ہوگے محتاج نہ میں ایک اکھ دہ ہوا بہت خوش نصیب لمعے ہیں بہت ہی ہم خوش نصیب لمعوں میں موجود ہیں کہ جناب مستوار کے لندر کے سامنے بیٹے ہیں اللہ ہمیں ان کی نظروں کا فیض اتا فرمائے اور ان کے ساتھ محفت وفا اور عیاء کی نصفت اتا فرمائے جنہی قادری کھوڑ سے تشریف لائیں ان سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور آقا نامدار سرولدعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس عقیدت سے پیش کریں کہ ہم یہاں پر پڑھتے ہیں اور آقا وآلہ وہاں مدینے میں سنتے ہیں اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس عقیدت سے پیش کریں اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس عقیدت سے پیش کریں سلطہ ہونے گیا رسول اللہ وسلم علیہ اللہ وسلم کی بارگاہ میں اس عقیدت سے پیش کریں اللہ وسلم کی بارگاہ میں اس عقیدت سے پیش کریں اللہ وسلم کی بارگاہ میں اس عقیدت سے پیش کریں اللہ وسلم کی بارگاہ میں اس عقیدت سے پیش کریں اللہ وسلم کی بارگاہ میں اس عقیدت سے پیش کریں اللہ وسلم کی بارگاہ میں اس عقیدت سے پیش کریں اللہ وسلم کی بارگاہ میں اس عقیدت سے پیش کریں اللہ وسلم کی بارگاہ میں اس عقیدت سے پیش کریں محبوب جمنونے والے مرک پر یہ سلطہ ہونے گیا رسول اللہ وہ سرد مدین کمجا حبیب اللہ جشن سوری تے منا جیتے کبھی رہ دی نہیں جشن سوری تے منا جیتے کبھی رہ دی نہیں جیت سرکا جتگا یہ تے کبھی رہ دی نہیں جیت لجمہ جتگا یہ تے کبھی رہ دی نہیں جشن سوری تے منا جیتے کبھی رہ دی نہیں جشن سوری تے منا جیتے کبھی رہ دی نہیں منا جیتے کبھی رہ دے منا جیتے کبھی رہ دی نہیں جیتا عشقوں دمی تے کبھی رہ دی نہیں جیتے کبھی رہ دی نہیں جگتے کبھی رہ دی نہیں موسیقی 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 کیونکہ آیا سامنے دل پر تیمیں لکھتا گئی بل نباز دیان بچوں دیکھ کے سوئی صورت دو دی گئیاں سوئی صورت بل پران بچوں کہ اچھی صورت کو سمرنے کی ضرورت کیا ہے اچھی صورت کو سمرنے کی ضرورت کیا ہے سازگی بھی قیامت کی ادا ہوتی ہے اور تم جو آج آ رہے ہو مسجد میں ادا کرنے نماغ تم کو معلوم ہے کتنوں کی قضا ہو رہے ہیں تم کو معلوم ہے کتنوں تو پاس آئے تو موضوع کوئے کوئے نہ ملے تو لوٹ جائے رات پر گستگو تنہی سے کرے چاندری رات میں خاموش ستاروں کو قسم دل میں ایک تیرے سوا کوئی بھی آماد نہیں اور ایک مدد سے میری سوچ کا محبر کھلے ایک مدد سے میری ذات کے اندر تو ہے میں تیرے پیار کے ساہی کے کھڑا ہوں تنہا میری علفت میری چاہت کا سمندر دنگلے پاؤں پھیلائے تو پھر دیکھی نہیں چادر اپنی تجھ کو چاہا تو اوقات سفر کرتا میں بہت پیار پیار محبت کے ساتھ اپنے بھائی محترم محترم مقدلہ ملنمی سے بزارش کرتا ہوں کہ وہ جس پیار کے ساتھ جس ترکن کے ساتھ جس محبت کے ساتھ اور جس محسکت کے ساتھ کلام کریش کرتے ہیں جناب کی بارگرہ میں مقبول کلام کرتا ہے جناب کی نظر محبت ہوتی ہے اس کلام پر اور عبداللہ مقبولی پر اللہ تبارک و تعالی جناب کی نظروں کا یہ فیضان ہر کسی پر ہر کسی پر عام رکھے ہم پر بھی ان پر بھی محبت کے ساتھ نعرہ نگا جائے اور میں عبداللہ بھائی کی ہوا لے کر تو ممائک منا رہے تقویر سالح ری حیدن ری حیدن اللہ علیہ رسول اللہ اللہ علیہ حبیب اللہ کو جھنگ سبی پوچھیں گے سب ہی محشر میں کے سرکار کہاں ہیں پوچھیں گے سب ہی محشر میں کے سرکار کہاں ہیں اور سب ہی محشر میں کے سرکار کہاں ہیں رسول اللہ وسلم علیہ وسلم اللہ و خدا دی کلمے میں عجب احتمام رکھا ہے کہ اپنے بعد محمد تنام رکھا ہے اور پتا تھا نہیں پڑنا تھا کچھ لوگوں نے تو نماز میں بھی درود و سلام رکھا مولا یا صلی و صلی اللہ علیہ وسلم مولا یا صلی اللہ 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 وسلم